چوبیس گھنٹے بعد ایز ڈی آر ایف نے ندی سے برامت کیا ستر سال کے بزرگ کشب نہاتے سمیں ڈوب گیا تھا شپری جلے کے رنو تھانت چھیتر کے سنگیشور کاؤں میں رویوار کی دفعہ ندی میں نہاتے سمیں ڈوبے ستر سال کے بزرگ کشب سومبار کی صبح ایز ڈی آر ایف اور پولس نے ندی سے برامت کر لیا ہے یہاں آپ کو بتا دی کہ دیش شام تک بزرگ کے تلاش میں پولس جھٹی رہی تھی لیکن بزرگ کے دیش شام تک پتہ نہیں لگ سکا تھا رات ہونے کے چلتے بزرگ کی تلاشی کا ابیان روک دیا گیا تھا اس کے بعد آس صبح سے پولس نے سرچنگ ابیان شروع کیا تھا جانکاری کی مطابق سنگیشور گاؤں کا رہنے والا موتی لال پوتر کھین سنگلو دی رویوار کی دوپہر اپنے کھیت پر مبیشی چنانے گئے تھے تب یہ پاس کی اندار ندی میں انہانے چلے گئے اور پھر ان کا پتہ نہیں چلا پریجنگ گاؤں کے لوگوں اور پولس کو سوچنا دی جس پس سے موقع پہ پہنچے پولس نے گراملوں کی مدد سے ندیم موتی لال کو کافی تلاشا لیکن پتہ نہیں چل سکا رات ہونے کے وجہ سے بزرگ کے تلاشی کا بیان کو روکنا پڑا تھا لیکن آج صبح تلاشی کے دوران بزرگ کا شب ندی سے برامت کر لیا گیا ہے